اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں سب لوگ آج ایک اور بہت خوبصورت سی ولوگ کے ساتھ آج ہم لوگ وزٹ کریں گے ایک بہت خوبصورت سی جگہ کا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیوز بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہاں آکے ہر بار بہت اچھا لگتا ہے تو جی ہاں بلکل آج ہم آئے ہیں فیسٹیول لینڈ اجمان اور آج یہاں کیوں آئے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ سیزنز کے حساب سے اپنی تھیمز چینج کرتے رہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بار ان لوگوں کی تھیم کیا ہے تو ٹکٹ بائی کرنے کے بعد انٹر ہو گئے تھے یہاں رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ ایک انہوں نے بہت اچھی سی ڈسکاؤنٹیبل شو بنای ہے جہاں پہ بہت اچھی ریزنبل پرائسز میں آپ کو چیزیں مل جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ لوگوں کو لے کے چلوں گی آئی ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کا جس وجہ سے آج اسپیشلی ہم لوگ آئے ہیں فیسٹیول اینڈ اجمان تو چلیے جی چلتے ہیں بلکل جیسے میں نے آپ کو بتایا سیزن کے حساب سے یہاں تھیمز چینج کر کر کے دیفرنٹ ایکٹیوٹیز یہ لوگ کرتے ہیں تو اس بار کی جو ان لوگوں کی تھیم ہے وہ ہے ریبیٹ پارٹ تو چلیں جی انٹر ہوتے ہیں ریبیٹ پارٹ میں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ لیجئے ہم لوگ اندر آگئے ہیں ریبیٹ پارٹ میں یہاں کی جو انٹری فی ہے وہ بلکل فری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جب مین انٹری پہ ٹکٹس ملتے ہیں تو وہ اسی میں ہی یہ انکلیوڈے تو یہاں پہ کچھ ورک شاپ بھی تھی بچوں کے لیے ایکٹیوٹیز بھی تھی اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس پارک کا نام انہوں نے ریبیٹ پارٹ کیوں رکھا ہے بلکل جس سے بچے ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے تھے اور ان کو کھیلا بھی رہے تھے مطلب بچوں کے لیے فل انجوائیمنٹ تھا تو اس لیے اس پارک کا نام انہوں نے ریبیٹ پارٹ رکھا ہے اور اس پار جو ہے ہم لوگوں کو یہاں آنے میں بہت لیٹ ہو گیا اور اب آئی تنک سو کہ یہ پارک انڈ ہو گیا ہے اس پارک کا جو ٹائم تھا یا سیزن کہلے جو بھی کہلی جئے کیونکہ اب انشاءاللہ 15 ڈیسیمبر سے یہاں پہ ونٹر فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے جیسے کہ ہر سال یہاں پہ ونٹر فیسٹیول لگتا ہے اور آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کو دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ جو سیزن ان کا آ رہا ہے ونٹر فیسٹیول کا اس میں بھی آئیں گے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ان لوگوں نے اس سیزن میں کیا کیا نیو چینجز کی ہیں یا سیم لاسٹ یر والا ہی ہے تو جیسے بھی آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ ریبٹس کو بچے کھیل رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ انہوں نے اس کو بہت خوبصورت سا ڈیکور کیا ہوا تھا بچے بہت انجوائے کر رہے تھے اور یہاں پہ جو ریبٹس کے سٹیچوز ہیں بچے اس کو دیکھ کے بھی بہت خوش ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ میرے پاس ریبٹس لے کے آیا اور یہ دیکھیں کتنا فرینگلی ہے بچے یہاں پہ اتنا انجوائے کر رہے تھے اب آپ دیکھیں کس طرح بچے لے کے گھوم رہے ہیں ریبٹس کو تو اب ہم آگے جلیں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے دکھا دیتی ہوں ریبٹ پارک کا ویو کتنا کلر فل اور خوبصورت سا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس سیزن جو ونٹر فیسٹیول کا ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ریبٹ پارک کو کرتے ہوئے ہم آئے تھے مین سٹیج کی طرف جہاں پہ کچھ پروگرامز ہو رہے تھے کچھ کیمز ہو رہے تھے بڑوں کے اور بچوں کے بھی تو چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا رش ہے یہاں پہ کچھ پڑوں کا جو ہے وہ پروگرام ہو رہا تھا تو اس کو انجوائے کرتے ہوئے پھر ہم آگے گئے رائٹس کی طرف وہ بھی ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فیسٹیول اینڈ اجمان جو ہے وہ بہت خوبصورت سا اور ایک منی گلوبل بلیج کا لکھ دیتا ہے یہاں آپ شاپنگ ایٹنگ ڈائننگ انٹرٹیننگ ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی اور بہت ہی خوبصورت تھیم کے ساتھ یہ لوگ ہر بار اس کو جو ہے وہ ایک نیا لکھ دیتے ہیں تو چلیں جی اب چلتے ہیں ہم رائٹس کی طرف اور میں آپ لوگوں کو کچھ نیو رائٹس دکھاتی ہوں کیونکہ جب ہم لوگ لازٹ ٹائم آئے تھے تو یہاں پہ یہ رائٹس نہیں تھی اب یہ لوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ رائٹس بھی آئی ہیں جو کہ بڑی زبردست امیزنگ اور تھریل سی ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ان لوگوں کی یہاں اس ایریے کی بھی ڈیکوریشن ہیں یہاں ایک یہ دیکھیں یہ ٹرین بھی ہے جو کہ آپ کو اس رائٹ ایریہ کا انجوائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ایک نیو رائٹ ہے یہ دیکھیں کتنی امیزنگ سی رائٹ ہے یہ اور اس میں بچے بھی بیٹھ رہے تھے اتنا دیکھ کے مطلب ایک تھریل سی فیلنگ آ رہی تھی لیکن بچوں کی حمد ہے کہ بچے اس میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے اور اس کے بیک سائیڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا رائٹ جو کہ بلکل الٹی ہو جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں اپ سائیڈ ڈاؤن کی طرح اور یہ دیکھیں ایک یہ بچوں کی یہ تو آئی تینک اول ہی ہے لیکن بچے اس میں بیٹھ کے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے بچوں کو رائٹس میں بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور جو بچے رائٹس پسند کرتے ہیں تو وہ ہر طرح کی رائٹس کو انجوائے کرتے ہیں تو چلیں جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ ٹرین جو ہے وہ پورے رائٹس ایریا کا وزٹ کراتی ہے اور اب آگے چلتے ہیں آگے چل کے بھی کچھ رائٹس ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو فرینڈ جن لوگوں نے ابھی تک فیسٹیول لینڈ اجوان کا وزٹ نہیں کیا تو وہ ضرور یہاں آکے وزٹ کریں ایم شور ان کو بہت اچھا لگے گا بہت انجوائے کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے یہاں کی رائٹس بھی بجٹ فرینڈلی ہیں یہاں کا فوڈ بھی اور یہاں کی شاپنگ بھی تو ایم شور آپ لوگ یہاں آکے ضرور اس کو انجوائے کریں گے تو ابھی آپ لوگ میری ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ رائٹس بھی اور جانے کا ٹائم ہونے لگا تھا پر جانے سے پہلے جو ہے کافی تو بنتی ہے کیونکہ سردیوں میں آوٹنگ کے لیے نکلیں اور کافی نہ پییں ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی زبردست ایک یونیک اوٹھینٹک سی جو ہے یہ کافی شاپ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رمل میں یہ جو بنا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے یہ ہے بہت ہی اوٹھینٹک ٹائپ کا کہہوا جو کہ یہ رمل میں پکتا ہے جیسے ابھی آپ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ ٹرائے نہیں کیا تھا بڑ وہ دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا تھا ہمیں چاہیے تھی کافی تو ہم لوگوں نے کافی کا آرڈر دیا تھا تو بس کافی انجوائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے اس ونٹر کو اس فیسٹیول لینڈ کو بہت انجوائی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے انجوائی کیا لوکی مات کو لوکی مات کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے تو گائز بس اب ہو گیا تھا ہمارے جانے کا ٹائم آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو انجوائی کیا ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے ساتھ ہی کنیکٹ رہیے گا انشاءاللہ و تعالی میں آپ لوگوں کو بہت جل لے کر آؤں گی یہاں کے ونٹر فیسٹیول میں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم سب کو دعاوں میں آدھ رکھئے گا اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ و تعالی پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ